ایک اعلان کرنے کے لئے یہ کہا ہے اور وہ اعلان یہ ہے کہ ایک تو مدنی انعامات جو ہیں وہ آخر میں آپ کو دیے جائیں قرآن نازی اور پھر دس افراد کی عمرے کی بلکہ حضرت بابا بلے شاہ سرکان کہ دربار پہ ایک کافلہ جائے گا جس میں انتظامیاں کے بھی دوشت ہوں گے اور دس افراد جو ہیں حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لئے تو باقی جو شیڈول ہے وہ یہ تیہ کریں گے کیسے جانا ہے انہوں نے ٹکٹ کا احتمام کیا ہے کس طریقے سے جائیں گے ادھر سے گاڑی کروائیں گے پھر ادھر جائیں گے یا آپ لیدہ کوئی کافلہ جائے گا یہ بہر کیفہ آپ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹوکافتی جو ہے تو یہ آپ دوشت ہوا اپنے شناختی کارڈ کی فوٹوکافی جو ہے مدنی نام بھی ہیں اور بھی دس خوش نصیب جو ہیں وہ ولی قابل کی بارگاہ میں سفر کریں گے باقی میں پوچھ کے بتاؤں گا کہ یہ کس انداز کے ساتھ کہاں سے کافلہ روانہ ہوگا ابھی فیصلہ باد کے میں جس سنا خان کو دعوت دینے والا ہوں وہ بہت اچھا پڑھنے والے ہیں اور پڑے سینین سنا خانوں میں آپ کا نام ہے خاصہ وقت ہو گیا ہے آپ کو سرکار کی نات خانی کرتے ہوئے یہ دو کام کرتے ہیں ایک تو حضور کی نات پڑھتے ہیں دوسرا پھر پروگرام کو اورگنائز جو ہے وہ بڑا اچھا کرتے ہیں سنا خانوں کو بلانا پورے پروگرام کو سجانا یہ ان کی بڑی ایفٹ ہے بڑی کاوش ہے دعا ہے اللہ حبول عزت اس کو دار ہے ان کی عزتیں عطا فرمائے یہ ڈیوٹی دے رہے گئے حضور کی محفل سجانے کی ڈیوٹی دے رہے گئے اصل میں مجھے اب دستار نیازی صاحب کا وہ شیر بھی یاد آ رہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ظاہر ہے پھر حضور کی بزم تو وہی سجاتا ہے جو حضور سے پیار کرتا ہو اور اگلا مصر آپ کے لیے کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں تو گرامی قدر میں محمد عرفان چشتی صاحب سے ملتمش ہوں آپ تشریف لائیں اور آقا و مولا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا گلدستہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے